لبنان میں حضباللہ کے اہلکاروں پر سائبر حملہ اہلکاروں کے پیجر مارکوں سے پھٹ گئے بچی سمیت نو اہلکار شہید تین ہزار کے قریب زخمی دو سو کی حالت نازک ہے زخمیوں میں ایرانی سفیر مجتبہ امانی بھی شامن ایرانی سفارت خانے نے تصدیق کر دی اسرائیل کا جنومی لبنان کے گاؤں پر بھی فضائی حملہ ایک شخص جامحق متعدد زخمی افغان کانسلیٹ کے عہدداروں کی بتہزی بھی سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی افغان کانسل جنرل محبولہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بہتے رہے بے شرمی اور جھٹائی کی انتہا کر دی قومی ترانے کا احترام نہیں کیا وزیرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے رحمت العالمین کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی تھی افغان کانسل جنرل کا رویہ قامل مذہبت قومی ترانے کو احترام نہ دینا اسے فارتی اصولوں کی خلاف ورزی ہے افغان ناظرم الامور کی دفتر خارجہ طلبی تجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے معاملے پر شدید احتجاج ریکارڈ کر آیا مہرین کا محبولہ شاکر کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر پاکستان سے نکالنے کا مطالبہ یہ غیر معمولی واقعہ نہیں اسے فارتی آداب کی خلاف ورزی ہے مہبولہ شاکر کے پاس افغانی پاسپورٹ نہ ہی کوئی اور سرکاری دستاویز پی او آر کارڈ پر مہبولہ اور اس کا خاندان دوہزار پندرہ میں پاکستان سے افغانستان گیا یو این ایچ آر سی سے ڈالرز اور راشن بھی حاصل کیا پی او آر کارڈ کب کے ایکسپائر ہو چکے یکم ستمبر سے مہبولہ سمیت تمام افغان پاکستان میں غیر قانونی مقیم ہے مقبوزہ جمعو کشمیر میں آج الیکشن موڈی سرکار نے مقبوزہ وادی کو چھانیوں مدل دیا بخلاہٹ کا شکار موڈی سرکار الیکشن میں کامیابی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار مقبوزہ جمعو کشمیر میں 18 اور 25 ستمبر اور یکم مکتوبر کو تین محلوں میں نوے سیٹوں کے لیے اسمبلی الیکشن ہوں گے بی جے پی محبوبہ مفتی کی جماعت پی ڈی پی اور عمر عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشنہ ولادت تاروں میں تیرے حسن تبسم کی سیاہ ہے پھولوں کی مہک میں تیرے آثار ملے ہیں سرکار کی آمد مرحبہ چھوٹے بڑے شہروں میں جیشن جلوس اور ریلیاں کراچی لاہور اسلام آباد راولپنڈی پشاور کوئٹا سبابی کلات حیدر آباد سکھر نواب شاہ میں جلوس نکالے گئے ملتان فیصل آباد سیالکوٹ شیخ اپورا حافظ آباد پاک پتن میں بھی جشن ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلیاں مردان جیکو آباد نصیر آباد میں جلوس کوٹلی مزفرگڑھ راولا کوٹ میں بھی جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس بڑی تعداد میں اہل امام کی شرکت الہام کریم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نظر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گلیاں بازار سجائے گئے گھروں اور مارکٹوں کو بھی خوبصورتی سے سجایا گیا درود السلام اور ناتخانے کی محافل بازاروں میں مٹھائی کی دکانوں پر رش مختلف شہروں میں کیک کٹنے کی تقریبات ہوئیں لنگر اور سبیلوں کا بھی احتمام کیا گیا گجرہ والا میں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علی شاہ جلوس مرکزی جلوس عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ساکب مصطفی کی قیادت میں مرکز مصطفی سے نکالا گیا جلوس میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد امڈ آئی بچوں کا جوش و خروش دیدنی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نظرانیں بیش کیے گئے نعمت بانٹا جس سمت و زیشان گیا اساتھی منشی رحمت کا قلمدان گیا دنیا کے مختلف ممالک میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا گیا کائنات کا ذرہ ذرہ وجہ تخلیق کائنات کی آمد پر خوش مدینہ منورہ میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اجتماع غزہ میں فلسطینیوں کے قاتم النمیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے قصیدے متحدہ رب امارات اور انوڈیشیا میں جشن مرادو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے تقسیم دشمن کا ایجنڈا مل کر ناکام بنانا ہوگا معاشرے میں نفرت گالی اور انتہا پسندی کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی بد کلامی اور انتہا پسند رویے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں سب کردار ادا کریں مزیراعظم شہباز شریف کا لاہور میں محفلے ملاد سے خطاب کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ روشن چراغ ہے جس نے جہالت کا خاتمہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دالمات کے مطابق پاکستان کو سوار نہ ہوگا کشمیر اور فلسطین کے مسلمان جلد آزاد ہوں گے عید بن عدل لبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوسوں ریلیوں کا پر امن اختتام وفاقی وزرد داخلہ موسن نقوی کا اظہار تشکر وفاقی وزرد داخلہ نے تمام صوبوں کے چیف سیکریٹریز انسپیکٹر جنرل پولس کو مبارک بات دی کہا تمام صوبوں کی پولس انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی محنت سے ماحول پر امن رہا مبارک ترین دن پر امن اتحاد اور یکجہتی کے فروغ کے لیے قلب اکلام کے کردار کو سرہتے ہیں اسلام آباد میں قومی صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس نائی وزیراعظم عساق ڈار نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو تعلیم دینے کی تلقیم کی ہمارا نظام تعلیم دو متضاد سمتوں میں تقسیم ہے ہمیں دوہرے تعلیمی نظام کو ختم کرنا ہوگا سائنس اور ٹکنالوجی کو اسلام کی بنیادی اصولوں کے مطابق کرنا ہوگا چیرمن سینٹ یوسف رضا گلانی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی شہریوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا اسلامی ریاست کے فرائض میں شامل ہے روسی نائی وزیراعظم الیکسی آورچوک آج دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے روسی نائی وزیراعظم کے ہمراہ عالی سطح کا وفد بھی ہوگا صدر مملکت آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف اور آلہ حکام سے مناقعاتیں کریں گے نائی وزیراعظم اسحاد دار اور روسی حمل سب کے درمیان کل بازات تا مذاکرات ہوں گے پاکستان اور روس کے درمیان تجارت اور معاشی تعاون پر باتشید ہوگی تحریک انصاف کی آئینی ترامیم کا راستہ روکنے کی کوششیں جاری عارف الوی کی مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات آئینی ترامیم سے متعلق امور پر تبادلہ خیال عارف الوی نے سیاسی صورتحال میں مولانا کے موقع فور کردار کو سراہا مولانا کہتے ہیں کہ ہمیشہ آئینی اقدام کا ساتھ دیں گے اسد کیسر نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی بل کی منظوری تو دور یہ پیش کرنے کی جررت بھی نہیں کر سکتے آئینی ترامیم جمہوریت پر حملہ ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے علیہ وینگنڈا پور وفاقی حکومت کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گئے کہا انہوں نے یہ سوچا بھی کیسے کہ جمہوریت کے ہوتے ایسا بل لائیں گے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں پارلیمنٹ پر ان کو شکست دیں گے پنجاب میں پانچ سال میں پانچ لاکھ گھر بنائے جائیں گے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں ہم فیصلے اپنی چھت اپنا گھر چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چلرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری صوبے کی پہلی لائف انچورنس کمپنی کے قیام کی بھی منظوری پلوٹ کے کاغذات اور شنافتی کارٹ پر کرز ملے گا واپسی نو سال میں ہوگی پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کے بعد پنجاب میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں تیس سے ستر روپے تک کمی کر دی گئی وزیر اطلاعہ تظمہ مخاری کہتی ہے بس اڈوں پر زلی انتظامیاں کرایوں کا شیڈول چک کر رہی ہے وزیراعلا مریم نواز کی ہدایت پر مسافروں سے اضایت کرایا وصول کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے بھارتی ریاست منیپور پر الہدگی پسندوں کا قبضہ حکومتی رٹ ختم ہو گئی خانہ جنگی خوفناک حد تک بڑھ گئی الہدگی پسندوں نے مختلف علاقوں میں چیک پوسٹ منا کر فورسز کو بھگا دیا مزائل، محلق اور بھاری ہتھیاروں کا کھلے عام استعمال کھلے عام کا شکار عوام نے بھی ہتھیار اٹھا لیے امنسٹ انٹرنیشنل بھی بدترین صورتحال پر چیخ اٹھا منیپور میں گزشتہ سال مئی سے حالات کشیدہ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے چوبیس کھنٹوں میں مزید بائیس فلسطینی شہید چھہتر افراد زخمی ہو گئے سیہنی فوج کے نصیرت کیمپ اور غزہ سٹی کے مختلف علاقوں میں حملے رفع میں ایک گھر سے دو فلسطینیوں کی لاشیں برامت غزہ میں شہادتیں اکتالیس ہزار دوسو چھبیس ہو گئیں بچانوے ہزار چار سو تیرہ سخمی ایران کا اسرائیل کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ ایرانی صدر مسود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیل جیسے دشمن کی موجودگی تک ایران اپنے مزال پروگرام سے دسپردار نہیں ہوگا سہنی ریاست غزہ کی طرح تہران پر بھی بمباری کر سکتی ہے ایرانی صدر کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایران کے دورے کی دعوت روا سال کا دوسرا چاند گرہن آج ہوگا چاند گرہن پاکستان میں جزوی طور پر دیکھا جا سکے گا چاند گرہن امریکہ یورپ آسٹریلیا افریقہ شمالی اور مشروع کی ایشیا میں نظر آئے گا اور چین کو طاقتور سمندری توفان کا سامنا کٹیگری ایک کا سمندری توفان ببینکا شنگھائی سے ٹکرا گیا تیز آباؤں سے دس ہزار سے زائد درخت گر گئے چادہ سو پروازیں پانچ سو ستر مسافر ٹرینے منسوخ ببینکا بزشتہ سات دہائیوں میں ایشیاں گھائی سے تکرانے والا سب سے طاقتور توفان ہے سلاب کی ریڈ وارننگ جاری ہے موسیقی